موسیقی 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 کیونکہ اگر کوئی کلاس روم کی بات ہو لائبریری کی بات ہو کوئی باترو کی بات ہو کھیل کے میدان کی بات ہو تو شکن سنستانوں کے اندر سنچالک یعنی ایڈمنٹسٹریشن جو ہے وہ اپنا پورا دب دبا سمجھتے ہیں جیسے چلانا چاہو ایسے چلاتے ہیں اور سٹودنٹ کی بات جو آتی ہے میں ایک چھوٹا ایک замپل دوں میری بہنیں بیٹھی اگر ہمارے باتروم کے ہائیجین کی بات ہے بھئی نہیں ہمارا یہ ہم اس سے سیٹسفائی نہیں ہے کوئی لائیوری کی بات ہے ہم سیٹسفائی نہیں ہیں کوئی کلاسروم کی بات ہے کوئی اور بھی شہ ہے کوئی اگزامینیشن کا ہے کوئی انٹرویو کا ہے کوئی اور ہے اگر کہیں بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہے ہمارے پاس کہنے کو کور منچی نہیں ہے زیادہ کہوگے تو پھر کاروائی کر دی جاتی ہے آپ کو کسی کو سسپنٹ کر دیتے ہیں کسی کو کچھ اور کر دیتے ہیں دکا شاہی چلتے ہیں اور بابا صاحب امیڈکر نے اجاد بھارت کے اندر سب سے بڑا فنڈامینٹل ادھکار دیا ہے اس کو حریانہ کے اندر 1996 سے بند کیا ہوا ہے یعنی جہاں پرشاشن کالیج میں ہو یونیورسٹی میں ہو اس کے پیرلل ایک یونین سٹوڈنٹ کی بھی ہونی چاہیے کہ جب ایکزیکیوٹیو کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے تو سٹوڈنٹ یونین کا لیڈر سٹوڈنٹس کی آواز بند کر اپنی آواز کو بلند کرے سٹوڈنٹس کی بات کو رکھے آپ اس بات سے سہمت ہو کے نہیں سارے بھائی ڈیلے ڈیلے نہ بولو سہمت ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے یہ بتاؤ اس سہمت کو آگے لنے بات اب 2003 میں انسو وڑی تھی ڈاکٹر آجے سنگھ چوٹالا جی نے سنگھر شروع کیا سٹوڈنٹس کے لیے بھائی یہ بورا سا آپ لوگ تم انسو سے جڑے تھے اس کے بعد بھی بہت سے ساتھی جڑے لمبا کارواز چلتا رہا اور تم سے مانگ تھی بھائی سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن بہال کیے جائے دس سال کانگریس کا راج اور پیچھے پانچ سال بی جے پی کا پورا راج 2013 میں پردیب کی اور میں نے یہ پیڑا اٹھا لیا ہوئی اب بہال اس کو کروانا ہے چاہے ہمیں کچھ بھی کو کیوں نہ کرنا ہر پولنج میں پردیب کی ہم نے اور انسو کے ایک ایک ساتھی نے مہندی ساتھی نے ہزاروں لاکھوں ودیارتوں سے مل کر کے ایک مہم کھڑی کری ایک آندولن کھڑا کیا 2013 ہمیں یہاں تک کی بھی جو ہے پریچھا دینے پڑی کہ کولیج کے تارے لگانے پڑے مجبور ہوگے یونیورسٹیوں کے گیٹ بند کرنے پڑے ہمارے پر سب پر سارے انسو کے نوجوانوں پر مقدمی دردی ہوئے پولیس کی لاتنیاں چلا مگر انسو اپنے اس لکشے کی اور آگے بڑھتا رہا آپ کو یاد ہوگا گروہ جمبیشور ویجنورسٹی کا وہ پرانگن انسو نے انسو کے ساتھیوں نے جب آمرن انشن کی بات بھی آئی تو اس سے بھی اپنے قدم پیچھے نہیں اٹھائے ساتھ کیوں یہ پرتیقش کو پرمان کی آفشکتہ نہیں ہوتی اس انشن کی بدولت میں اس حسار کی ماتی کو نمن کرتے ہوئے آج یاد کرتا ہوں کہ اس سرکار کو پچھلی سرکار کو جھپنا پڑا مکھے منتری جی نے لیٹر جاری کروایا اور ناکیول لیٹر جاری ہو گیا بلکہ ہریانہ کے اندر چھاتر سنگ چناؤں کی گوشنا اور رگو کل ویت صدا چلی آئی پران جائے مگر وہ چن نہ جائے ہمارے پر آروم لگتے تھے کہ یہ چناؤں لڑنا چاہتے ہیں انسو چناؤں لڑنا چاہتی ہے ہم نے چودری دیویلا جی کی ہندیوں کو مانتے ہوئے یہ کہہ دیا پہلا چناؤں ہم لڑیں گے جو لڑوں جو جیتوں ہم تو چاہتے ہیں کہ یوٹ لیڈرشپ نئے نوجوان آم گھروں کے بچے گریل کے کسان کے مزدور کے دلد کے پچھڑے کے اگڑے کے آم گھروں کے بچے پولٹکس میں اپنے قدم رکھیں اور اس راجنیتی کو بدلنے کا کام کریں مگر سرکار نے پھر اپنا روپ بدل کرتے پلوے چناؤں تو کروائیں گے مگر انڈاریکٹ کروائیں گے یہ تو جیسے سکول میں ہم جایا کرتے اور کلاس کا مونیٹر کلاس کی پیچر رکھ دیا کرتی پرنسپل رکھ دیا کرتی وہ بڑی بات ہوگی مطلب جس سے پرنسپل راجی وہ چن کر کے آئے گا پردان وہ ہوگا اب پرنسپل تو اس نے بڑھا ہوگا جو پرنسپل کا خاص ہو پرنسپل اس کو نہیں بنائے گا جو سٹوڈنٹس کی آواز کو بلکہ وہ اپنے خاص لوگوں کو یا جو ای آر اور جو ہم نے اس کا ویروت کیا پیچھے پھر کرونا آگیا بھائی دوسرا اور پچھلے سال لینڈو کمیٹی کہتی ہے کہ ایڈمیشن ٹائم پہ ہونے چاہیے ہم پچھلے سال ٹائم پہ ایڈمیشن نہیں ہوئے اب یہ ہم نے سمباد آج ساری باتوں کا بھول سروب میں ایک بات بتاؤں کہ یہ اس لیے بلایا آگیا کہ سرکار نے جو بھوچنا کی تھی کیا اب اس کو سرکار کو پورا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ساتھ کیوں جب میں پردیم دیشوال یا انسوں کا کوئی بھی ساتھی آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ دوسرا چوٹانا سرکار میں ہوگا تو ہم اس بات کو پورا کریں گے یہ بات کہیں تھی کہ نہیں کہیں تھی یہ دو ہزار تئیس کا سما وہ گولڈن اپورچنٹی آئی ہے انیس سو چھانوے سے جو ہم امید لگائے بیٹھے تھے کہ کب چناؤ ہوں گے کب نئی لیڈرشپ اب اس کو پورا کرنے کا اس سوپن کو ساکار کرنے کا سمیں آ گیا آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا ہے آ گیا ہے کہ نہیں آ گیا اس لیے میں آپ سے کہنے آیا ہوں بھئی آپ سمجھتے تو ہو جاؤ اور گشن جی پریاس کرنے سیدھی سیدھی سادھارن بات یہ ہے نہ ادھر کی نہ ادھر کی بھئی سرکار اپنے وعدے کو پورا کرے اور دلی چنڈی گھڑ راجستان اور انے پردیشوں کے ساتھ ساتھ لنگ دو کمیٹی کی سپارشوں کو لاغو کر کر کے ہریانہ میں بھی چھانتر سنگ چناؤں کی بہا لی کرے آج ہم اس لیے کٹھے ہوئے اس لیے ہوئے ہوں گے بھائی تو اس لیے آپ اگر میری بات سے سہمت ہو تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کر یہ وشوات دلاؤ کہ سرکار کو اس مہم کو مال لینا چاہیے مال لینا چاہیے کہ نہیں مال لینا چاہیے آج یہ عصار کا یوں کے بات کہہ رہا ہے میں یمنہ نگر جا کر کے آیا پانی پہ جا کر کے آیا ہر جگہ اتنا ابھوت پر لوگوں نے اس کو منڈٹ دے کر کے کہا ہے بھئی اس بات کو پورا کیا جائے اور یہ بات پوری ہوگی اس میں کوئی دور آئے اور اگر کہیں انیس ایک اس نظر آیا تو سکتہ سکھ بھوگنے کا سادن نہیں ہے ہم اس ہر سنگرش کے لئے تیار ہیں میں آپ کو یہ وعدہ دیتا ہوں کہ آپ یہ جمعہ ہمارے پر چھوڑ دو مگر آپ کا ساتھ مجھے چاہیے گا یہ جمعہ تک مجھے پر پردیر دیشوال پر اجیو پر اجیو پر اجیو پر اجیو پر چھوڑ دینا کہ اس لڑائی کو ہم انتیم پڑاوتے کے لئے کر کے جائیں گے پھر پولیس کی لاتھیوں کا سامنا کرنا پڑا یونیورسٹی کے گیٹ پر تالہ لگانا پڑا یا آمر ننشن پر پنے بیٹھنا پڑا تو اس سے بھی پیچھے ہوں سنگوچ نہیں کریں گے یہ واضح اور بشوال تو اس لیے کرکار کوئی سمجھ لینا چاہیے پھر جل سے جل نیا یونیورسٹی کلینڈر جاری کرے اور جاری کر کر کے اس کے لئے فنڈ ریلیز کرے اور اس سال پرتیکش چناو کی خوشنا ہو جائے یہ میں آج آپ لوگوں سے دمینڈ کریں سمانت ساتھیوں نئے نوجوان جو اچھا بولیں گے کالج میں اچھا کام کریں گے وہ اچھے گاؤں میں جا کے سرپنچ منیں گے آج کتنی خوشی ہوتی ہے میری بہنیں بیٹھیں ہیں میں ایک ملٹ آپ کا دھیان چاہوں جائے گاؤں میں جاتی ہو گاؤں کی ہو کی نہیں جیدہ تر گاؤں کی گاؤں میں جاتی ہو آج 50% مہیلہ سرپنچ ہے ہے کہ نہیں ہے کس نے کیا یہ آپ کی پارٹی جنہ ایک جنتہ بارٹنی نے وعدہ پورا کیا اور میں وعدہ دیتا ہوں آپ کو جس دن چھاتر سنگ چناؤں کی بہادی ہوگی بھائی برا تو مانی ہو نا تم میرے سائٹ میں جو دیکھ رہے ہو 50% ٹکٹ بھی میری بہنوں کو دینے کا کام کرنا یہ میں وعدہ دیتا ہوں جس سے ڈائی تیڈ سکتا اور یو آ ساتھ کیوں آج اس ہر بات کو دشن جی پورا کر رہے ہیں کئی بار کہہ دیتے ہیں دیکھ مجھے زیادہ کہہ جاتا ہے کہنے نہیں چاہیے میں سن رہا تھا یہاں کا لوکل سانسد ہے آپ کے جو بیجندر سنگ دشن جی کے خلاف میں اگر یہ نام نہیں لیتا کہ یہاں کا سانسد بیجندر سنگ جی ہے اور لیتانی صاحب 90% سے آپ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں کا سانسد کون ہے تو میں لکھ کے بتا سکتا ہوں آدھے لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ سانسد کون ہے ہزار کا بتا سکتے ہو گئے کسی نہیں بیرہا ہی نہیں کہیں دیکھا کم نے سانسد اور جب دوشن چوٹالہ سانسد ہوتے تھے ڈنکا وجہ کرتا کہ نہیں وجہ کرتا ازار باڑوں کا بھائیو کیوں ڈیلے ڈیلے کیوں وہ لوگ وجہ کرتا ہے کہ نہیں وجہ کرتا پہلی ویژن جب چلتا تھا لوگ سباہ کا جب پرسارن ہوتا تھا تو تم اللہ ٹوڑوں لڑے بھی بیٹھ کے یہ دیکھا کرتے ہیں کوئی کام کی بات کہے کے جائے گا یہ بات تھی ہی کہ نہیں تھی اور یہ لوگ جو کبھی نظر ہی نہیں آئے اور آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں کو کوئی ادھکار نہیں دی گھٹ بندن کی مریادہ نبھائی جانے چاہیے نہیں تو جیسے کوتہ ایسا جواب جرور ملے گا سباہ اس بات سے سہمت ہو کے دیئے آج سارے ویروڈی دوشن جی کے پیچھے لگے ہوئے کیوں لگے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کی چندہ ستا رہی ہے کہ 35 سال کا لڑکا پچھے تر پرسنٹ آریکشن کی لڑائی جو بات آئی پہلی کلم سے پورا کیا اور بھائی یہ ہمارے بذرگ بیٹھے کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ 500 گئی تھی دس سیٹ ہے ہمارے پاس اگر دوشن کے پاس 45 سیٹ ہوتی میں آج آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ دوشن کی 45 سیٹ ہوتی 500 کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا ہے جو جو باتیں کہیں گے اس کو پورا کرتا ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ دوشن تاکے بڑھ گیا تو تمہاری دکان بند ہو جائے اسی لیے یہ بجندر سنجی جیسے اور لوگ تمام لوگ بیروضی جو ہیں میں دیپیندن اڈا سے پنچھنا چاہتا ہوں کہ وہ راج حسار والوں تم تو بالکل مت بھولیو دس سال جو کانگریز کا راج رہا مندہار پہ سیما پڑتی ہے روح تک کی روح تک سے چلیا کرتے تو یہوں آئے ہوئے تھے لندن اور پیریس کے ہو اور مندہار والے بھائی ایک لو بیٹھے تھے بھی تو مندہار کا یہ ہے اور مندہار پہ جب سیما آیا کرتی تو یہوں لگیا کرتا جیسے اٹاری واغابوڈر کی سیما آگئی تھی کہ نہیں تھی بتا دو اور اب دشن چوٹالہ کے راج میں ڈویلپمنٹ کے نئے مائنے حسار میں انتر راشتری ہوای اڈا آ گیا کے نہیں آگیا کام پورا ہوگا انتر راشتری ہوای اڈا آئے گا تو بڑی بڑی کمپنی آئیں گے بڑی بڑی کمپنیوں میں جب 45% لاغو ہوگا تو اس کا ڈریکٹ بینیفٹ کسے ملے گا ساتھ کی اپنے ارپر آئے کی پہچانگریوں ان کے بہکاوے میں نہ آجائی ہو آج جو بھوم رہے تھے اسی طرح سے انسو جو تھے اس کی لڑائی کانگریز کے کورپوریٹ کلچر نامی این اے سیوائی سے کہیں آپ نے این اے سیوائی میں سنے اگر سارارن گھر کا لڑکا آگے بڑی آگے سنے اگر آئی یا تو کوئی ایم پی کا لڑکا ہوگا ایم ملے کا لڑکا ہوگا فورچونر گاڑی چلانے والا ہوگا بڑی کوٹھی میں رہنے والا ہوگا انسو کے اندر پردیب دیشوال جسور کھیڑی کا ہے آپ کے بیچ میں اٹھا ہے بہت دور کر کے میں گاؤں پڑھتا ہے کے ایم پی کے اپنے والے ایک بار جا کر کے اس کا گھر دیکھ کیا ہوگا کہ کس گھر سے کھڑا ہو کر کے آج یہ انسو کا راستریہ دیکھش ہے ساتھیوں راستریہ دیکھش ہے مجھے گھر ہوگا یہ آج یہ راو ہے سادہارن گھر سے کھڑا ہو کر کے آج انسو کا پردیش کا دیکھش ڈاپٹر آجے سکھوٹالا یہ آجیو بھنگس ہے سادہارن گھر سے اٹھ کر کے آج اتنی میند کر کے اپنا بڑی اپنوگرام کروارا ہے آپ کا جلا یہ ملک بھائی یہ مارا بیٹھا وہاں چنڈی گھڑی یونیورسٹی نے ہوتا کہا ہارے ساتھ اور آم گھر سے اٹھ کر کے جلا پارشن کا چناب دیکھ کر کے آجیو بھنگس ہے مجھے کہتے ہیں کہ 40% ٹکٹ یو آ کو دی تھی دوشن چھوٹالا دی دی تھی کہ نہیں دی تھی اور آگے بھی دروانے کا کام کریں گے اور میں تو کہتا ہوں اس سال یہ چناؤ ہو اچھے یو آج جیت کر کے جائیں اچھے جو جیتیں گے کولیج یونیورسٹیوں کے ان میں تھنکنی کریں گے جو لائک ہوگا میں اس کا پیر بھی اس کی کر کر کے اس کو ایم پی ایم ایم لے گی ٹکٹ میں دروانے کا کام کروں گا یہ بھی تو سادھارا نکھ سے بچوں کو چودری دیویلال جی نے آگے بڑھایا دوشن جی اسی لکیر کو اور زیادہ لمبا کرنے میں لگے اس لئے بیروہ دی تو بھائی ان کا کام خیسیانی بلی کھمبا نوچے ان کا اور کوئی کام نہیں اب وہ کسی نہ کسی طرح سے دوشن جی کی اس طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں مگر دوشن چوٹالہ اگر دوشن چوٹالہ ہے اور مکھے منتری ہے تو وہ تم نوجوانوں کی بدولت ہے انسوں کی بدولت ہے اس کو اور مجبوط کرو آگے بڑھاؤ اور یہ چنال جس دن ہوں گے اس میں اپنا ڈنکا بجانے کا کام کرو جس دن ڈنکا انسوں کا ان چناؤں کے اندر بجے گا تو بھوشے کے چناؤں میں اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا اور دو ہزار چوبیس مچھلی کی آنکھ اور ارجن کا تیم آپ کا بڑھایا ہوا پچیس سال کا جو ایم پی تھا وہ ہریانہ کا مکھے منتری بنے گا اس بات میں بھی اس لئے آپ کا ساتھ مانگنے آیا تھا آپ سے ملنے آیا تھا آپ کا حل چال جاننے آیا تھا اور اس چھاتر سموان کے مادرم سے چندی